بسم اللہ الرحمن الرحیم پلٹیکل ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے گہمہ گہمی جو ہے وہ کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے خاص طور پر بیس ستمبر کے بعد آپوزیشن کی جو جماعتیں بڑی متحرک ہیں اور مسلسل حکومت اور ریاستہ اداروں کے اوپر الزام تراشی اور ہر طریقے سے جیسے بھی وہ کر سکتی ہیں حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جل سے جلوسوں کا ایک نیا موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا امتیاز صاحب لوگوں کو موبیلائز کرنے کی شاید کوشش ہے لیکن دیکھا جائے تو جو ملکی حالات ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف آپ بیٹھیں ملک سے باہر اور ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دیں یہ ممکن ہے دیکھیں ملک سے باہر تو دور کی بات ہے چونکہ دور بیٹھے ہیں اچھے سات ہزار کلومیٹر جو ملک کے اندر ہیں انہوں نے بھی تو سیاست کرنی ہے کیونکہ سیاست تو بنیائی طور پر مجھے ایک مرتبہ ساب ایک وزیر قانون تھے افتخار گلانی صاحب جی تو انہیں کہا کہ اگر کوئی سیاست دان جیل چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں جیل جانا سیاست کا حصہ ہے اور سیاست ان کا چونکہ کاروبار ہے یعنی وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں اگر وہ جیل چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی اچمبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان تو سیاسی بنیادوں پر جیل جانا ہوتا ہے نا پوری دنیا میں اس کے پر فخر بھی کوئی کرے لیکن جرائم آپ کے اوپر الزمات ایسے سنگین اور پھر آپ جیل جائیں تو اس میں تو شرمند کی چیزی ہوگی ہے ہاں دیکھیں اس میں اگر کوئی سنگین الزم ہے تو ظاہر ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو ایک ڈھال بنا کے اور حکومت یا سرکاری داروں پر حملہ کیا جائے اور بڑا ایک ابتدائی سے پاکستان میں ایک رجحان غلط پڑا ہوا ہے کہ کوئی اگر حکومت کے خلاف یا ریاستی دارے کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو غدار بھی قرار دے دیا جاتا ہے دیکھیں اس میں دو ایشوز ہیں ایک یہ کہ جل سے جلوس تنقید یہ اگر ایک جمہوری نظام میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی اور سب کا جمہوری حق ہے بنیادی حق ہے آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پارلیمان کے اندر ہیں یا باہر ہیں بطور اپوزیشن بطور ایک سیاسی کارکون سیاسی رہنما آپ جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس پر تنقید کریں گے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جرمنی دیکھ لیں آپ امریکہ کو دیکھیں کہ جو صدارتی امید واد جو بائیدن اور صدر ٹرمپ کے درمیان جس انداز کی نوگ چھونکوئی بلکہ ایک موقع پہ تو جو بائیدن نے اپنے صدر کو یہاں تک کہہ دیا کہ اوہ مین شٹ اپ یعنی اس حد تک ہم نے سامنے کھڑے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی اس میں اور یہ شاید جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ اس میں اختلاف ارائے کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی بات بات کر سکتے ہیں لیکن جب یہ ذرا اس سے آگے بات چلی جاتی ہے جس میں آپ جو شخصی مفادات ہیں وہ اجتماعی مفادات پر حاوی ہو جاتے ہیں یا گروہی مفادات پر حاوی ہو جاتے ہیں اس میں میرا خیال ہے پھر ایک خطرناک رجحان شروع ہو جاتا ہے اب جیسے آپ کو معلوم ہوگا گجرہ والا میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی مسلم لیگ کی تمام جو قیادت ہے چالیس بیالیس ارکان کے خلاف غداری کا مقدمہ کسی ایک انسیکنفیکنٹ کوئی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے درج کروا دیا اس پہ بہت شور بھی ہوا اور میں بنیاد طور پر سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے مقدمات درج ہی نہیں کیے جانے چاہیے اس لیے کہ غداری کا مقدمہ بڑا ایک سنگین الزام ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے کسی سابق وزیراعظم کو سابق صدر کو یہ الزام نہیں دے سکتے آپ ان کے طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر غداری کا بقیدہ ایف آئی آر کاٹنا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ مقدمہ درج کیا بڑی پھرتی دکھائی ہے انہوں نے اس لیے کہ ان کا موٹیو میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہے یعنی یہ تو الٹا دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے حکومت کو بدنام کرنے والی بات ہے آپ عام کیسوں میں مقدمات میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی کئی کئی ہفتے اس میں لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ صرف ایف آئی آر درج ہوئی بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ جائنٹ انٹیرگیشن ٹیم بھی بن چکی ہے باقیدہ چار افراد پر مشتمل ایک ٹیم بھی بن گئی ہے جی آئی ٹی جس کو جی آئی ٹی کا نام بڑا گرچہ بدنام ہو گیا پاکستان میں لیکن جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے یہ ان لوگ کی پھرتیاں دیکھئے کہ ویسے تو بڑے جینوین کیسز ہوتے ہیں اس میں ریپورٹ بھی نہیں درج کرتے اور یہاں اب جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے اب قطع نظر اس کے میں سمجھتا ہوں ہماری جو چیئرمن ہیں سابق چیئرمن سینٹ کے رضا ربانی صاحب انہوں نے جولائی میں ایک اچھی تجویز پیچ کی تھی اور اس پہ ایک قرارداد بھی سینٹ میں انہوں نے پیچ کی جمع قرار رکھی ہے ایک بل ہے ڈرافٹ بل کہ جو ہمارے پی پی سی ایٹین سکسٹی یعنی اٹھارہ ساٹھ کا پی پی سی ہے اور اس کا سیکشن ایک سو چوبیس اے ہے وہ ہے غداری سے متعلق کہ کوئی اگر ریاست کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو اس کو آپ غداری قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ چلائیں تو رضا ربانی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ پی پی سی میں سے پینل کورٹ جو ہے اس میں سے یہ سیکشن نکال دیا جائے اس لئے کہ وقتاً فوقتاً جس کی مرضی آتی ہے دوسرے کو غدار قرار دے کے جا کے ایف آئی آر کروا دیتا ہے یا اسیملی میں قرارداد لے آتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ان مسائل سے نکلنا چاہیے ان سے رائز ابابہ ویڈ اور یہ جو واقعیتاً جو رضا ربانی صاحب کی تجویز ہے اس پہ ٹھنڈے دل سے جو اکمران جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو بھی سوچنا چاہیے دوسرے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان فروعی مسائل سے نکلنا چاہیے جب تک ہم فروعی مسائل سے نہیں نکلیں گے ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا سلسلہ یوں جائر رکھیں گے ہمارے جو عوام کے اصل مسائل ہیں اس سے توجہ مہو رہے گی وہ اس پہ توجہ مرکوز نہیں ہو سکے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو الجھا دیا جائے اور آپ کے عوام کو بھی الجھا دیا جائے اس طرح کے معاملات میں جو اگزیسٹ ہی نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ عوامی مسائل جو ان کے اوپر کون سوچے گا اور اسی حوالے سے ہم نے گزشتہ دنوں گفتگو کی کیونکہ ہمارے ہاں جو حکومتی عدداران ہیں یا ریاستی عدداران ہیں وہ اس حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں اور ان میں خاص طور پر سپیکر قومی اسمبلی ایسد کیسر صاحب جو ہیں ان سے جب گفتگو ہوئی تو اس میں بھی یہی تاثر جو ہے ان کی طرف سے ہمیں ملا اور اس وقت وہی گفتگو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو بھی سنائیں ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ بطور سپیکر قومی اسمبلی کے سپیکر کے ان کا پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ویژن کیا ہے اس کا انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے آپ کا پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ یہ ایک ذری ملک ہے لیکن اس وقت اس ملک میں سب سے زیادہ جو فیل نگلیکٹڈ ہے اور متاثر ہے اور جو حکومت کی آدم توجہ کے نظر ہے وہ ذراعت ہے کاشکار ہے اور اس کی لیے آہ چونکہ یہ گورنمنٹ خصوصی طور پر ایگری کلچر کی لیے آہ بہت زیادہ آہ ڈیٹرس بھی رکھتی ہے اور آہ میرا خود بھی ایک اس میں انٹرسٹ ہے تو میں نے پرائی منسٹر صاحب سے ملکے آہ اس کے ساتھ ڈسکس کیا ہم نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں ہم نے تمام صوبوں سے تمام پرلیٹیکل پارٹیز کی وہ لوگ جو کہ ایگری کلچر بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتے اس کو اس کمیٹی کا عصہ بنایا ہے اس کا بنیادی میں ڈیٹی ہے کہ ہم نے کیسے کاشکار کی آہ آہ رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیسے ایگری کلچر کو پروبوٹ کرنا ہے اور وہ فصل جو کہ ہمیں ایکسپورٹ میں ہیلپ کر سکتی ہے اس کی لیے بیسک آہ عکومت کی جو گرانٹ سے یا سہولیات ہے یا فیسلیٹیز ہیں اس کو اس کی طرف جو اینا فیسلیٹیٹ کرنا ہے تو اس پہ ما شاء اللہ ہم نے بہت بڑا کام کیا اس میں سب سے زیادہ ہم نے جو کام کیا ہم نے تمام سٹیک ہورڈر کا اپنے ساتھ ملایا اس میں ہم نے یونیورسٹیز اگری کلچر کی جتنی یونیورسٹی پاکستان کی جتنی ریسرچ ادارے ہیں اور انٹرلیشن ادارے ایف اے او سب کو ملا کے اس کی اوپر مختلف ورکشاپ کی نشستے کی سیمینار کروائیں اور ایک کنکریٹ پالیسی جو انہام میں ابھی ترتیب دی ہے ابھی ریسلٹی ہمارا ایک پورشن رہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاشکار کو کیسے سستی خرضی دی جائیں تاکہ وہ اپنے کاش کیلئے بہتر طریقے سے میڈیسن یعنی پسٹیسائیڈ اور سیڈز اور یہ دیگر دیگر جو اس کیلئے ضروری اشیاء ہے وہ خرید سکے اور وہ قوالیٹی کی پروڈکٹ دے سکے اور اس کی ایکانومی بہتر ہو سکے اور اپنے بچوں پہ وہ تعلیم کر سکے اپنے بچوں کیلئے اپنے فیملی کیلئے ہیلتھ کی فیسلٹیز دے سکے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم اور تو اس کومیٹی پہ ابھی امید ہے پندرہ بیس دن میں اس کی شفارہ ساتھ بھی فائنل ہو جائیں گے میرے پرائیمنٹرس صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کو میں نے بتایا ہے وہ شفارہ ساتھ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو انشاءاللہ امٹیمنٹ کروائیں گے لیکن انٹرسٹنگ لی جو شفارہ ساتھ ہم نے ابھی تک تیار کی ہیں جو ریکیمنٹیشن ہے اس میں پہلے سی ایٹی پرسنٹ چیزوں کی امپلیمنٹیشن بھی ہو چکی ہے وہ میں آپ کے ساتھ پورا ڈیٹیل پر شیئر کروں گا جو ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے اس کی اوپر لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جو نہ یہ پرو کاشکار ہے کاشکار کیلئے کرتی ہے اور خاص کر ایکریکرچر کیلئے اس حکومت کی پریئرٹی نمبر ون ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کاشکار کو وہ بیسک فیسلیٹی دے کہ وہ اپنے کاش کو بڑھا سکے اور اپنے ملک کی دیئے ضرب بادرہ جو نہ کھما سکے ناظرین عصد کیسر صاحب کوئی بڑے کاشکار نہیں ہیں جو بڑے بڑے زمیدار جو روایتی طور پر رہے ہیں ہمارے ملک میں لیکن ان کو ان مسائل کا احساس ضرور ہے جو کہ چھوٹے نسبتاً چھوٹے کاشکاروں کو درپیش آتے ہیں اپنے روز مرہ کاموں کے دور اسی لیے یہ پہلے سپیکر ہیں جنہوں نے اس طرح کے ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ باقیدہ جو بین الاقوامی دار ہیں ان کو ملا کے ہمارے پارلیمانی عراقین کو ساتھ لے کے صلاح مشورہ کر کے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی پالیسی کوئی گائیڈ لائنز بنائیں حکومت کے لیے تاکہ وزارت زراد جو ہے جس کو فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کہتے ہیں وہ اس پہ کوئی عمل درامت کروا سکے صوبوں کے اندر بھی تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو عام طور پر تاثر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر زراد کا شعبہ جو ہے اس پہ چند بڑے گھرانوں کا بڑے جاگیرداروں کا ہولڈ ہے ان کا غلبہ ہے اس کے اوپر تو کیا اور اس پالیسیاں بھی ماضی میں انہی بڑے کاشکاروں کے مفادات کے اردگرد آہ بنائی گئی ہیں تو کیا ہم ان جو گروہی مفادات سے اپنی ذریعی پالیسی کو آزاد کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے عصد کیسر صاحب نے کیا جواب دیا کاشکار چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ استحصال کا شکارہ ہے میں تو چونکہ اپنا کوئی کاشکاری نہیں کی ہے نمرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے لیکن میں نے ابھی اس کو میٹی میں جتنی میٹنز کی جتنی ڈسکشن کی جتنی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کاشکار ہر لیور پر اس کا ایکسپلائیٹیشن ہوا ہے اور مطلب ایک کاشکار ہے اور ایک زمیدار ہے تو زمیدار تو اس کا تو ایک جو وہ اس کو تو لینڈ ڈفارم کرنی چاہیے اور میں تو اس حق میں ہو کہ ہمیں لینڈ ڈفارم کرنی چاہیے تاکہ وہ زمین آدمی کے پاس ہو جو اس کو خود سنبھال سکے اور اس کی خود رکھوالی کر سکے لیکن جو بنیائی طور پر جو چیز ہے کہ آیا جو ہمارے کاشکار ہے جو کہ پوری ملک کیلئے جو اینہ خوراک پیدا کرتا ہے جو پوری ملک کیلئے ذریعہ مبادرہ کھماتا ہے اس کی اپنی کیا حیثیتیں تو اس سب چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے ایسی پالیسی ایڈاپٹ کرنی ہیں کہ ہم اپنے کاشکاروں کو جو اینہ زیادہ سیادہ ریلیف دیں اور جہاں بھی جو بات کر رہے ہیں بلکل یہ لینڈ ڈفارم بہت وقت کی ضرورت ہے لینڈ ڈفارم ہو اور یہاں عوام کو جو ہے نا وہ بنیادی سہود تب یہ پرادک بھی بڑھے گی کیونکہ بہت بہت ایسی زمینے ہیں کہ اس میں میلو آپ سپر کرے تو اس کی زیادہ دینی ختم ہوتی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو میرے خیال میں اس کا واحد حل جو انہیں لینڈ ڈفارم ہے اور لینڈ ڈفارم میں یہ ہے کہ وہ اس کی ایک حد رکھی جائے کہ اس سے زیادہ کوئی زمین نہیں رکھ سکتا آسل صاحب لینڈ ڈفارم جو ہیں وہ تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقت پر سندانہ منزل ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پارلمنٹ چاہے صوبائی اسمبلیاں ہو یا مرکزی وہاں پر بھی بڑے بڑے جاگرار تو بیٹھیں سب سے پہلے تو یہ کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں توڑا اس پر ریسرچ کرنے چاہیے ہمارے ساتھ پڑوسی ملک انڈیا انہوں نے بھی ری فارمز کی ہیں باقی جتنی بھی ملک کو بھی ریسرچ کام ہوا ہے لینڈ ری فارم کی اس کے بارے میں جو ہے نا ہم ہم پرپر ریسرچ کریں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئی ایک جو 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 جتنی کیپسٹی ہوتی ہے ایک آہ ہیومن کی کہ جتنی بھی ایڈیا وہ سنبھال سکتا ہے اور اس سے اچھا پرڈکٹ جکار سکتا ہے اس کی حد تک کم از کم اس کا ایک لیمٹ کرنا چاہیے اس کو لیمٹ کرنا چاہیے کہ اس حد سے زیادہ کسی کی زمین نہیں ہونی چاہیے اور اب یہ دوسری بھی بات آ رہی ہے نا کہ جو اس ہماری زمینیں وہ ختم ہو رہی تیزی اسی اس کی اوپر جو نا آہ ہاؤزنگ سوسائٹیز آ رہی ہے اور وہ جو ہمارا آہ ہمیں تو اس پہ بہت سیریس لی سوچنا ہوگا اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اس کو انیشیائٹ آہ لیتا ہوں کہ اس کی اوپر ہمیں کانون سازی کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کانون سازی نہیں کی تو یہ زمینیں تو ختم ہو جائیں گی اگر کلچر لینٹ تو ختم ہو جائیں گے اور وہ تیزی سے جا رہی ہے اس کی لیے مناسب کانون سازی ہونی چاہیے اسد کیسے صاحب کی گفتگو آپ نے سنیے آپ نے دیکھا کہ کس حد تک وہ سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں ان کی گفتگو کے اندر اب اسی حوالے سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے سید حسینی صاحب سے جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی کنسلٹنٹ بھی ہیں اور اگری کلچر ایکانومیسٹ ہیں اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سید حسینی صاحب آپ کے وقت کے لیے حسینی صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہے اسد کیسر صاحب کی سب سے پہل تو میں ہی جاننا چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اسد کیسر صاحب نے جو صحیح مسئلے ہیں ان کے نشاندے ہی کی ہے مگر ایک جو چیز انہوں نے لینڈ ہولڈنگز کے بارے میں کی اس کے لیے تمام صبح حکومتوں نے ڈیجیٹائز کر دیا ہے لینڈ ریکرز اور اگر اس کو لنک کر دیا جائے ان کے شناکتی کارٹ سے اور اونرشپ سے تو جو ایک بڑا مسئلہ ہے بینامی اونرشپ کا اور ضرور سے زیادہ زمین کا ہونا وہ دونوں چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں یہ جو جب تک کہ جو پولیسیز بنتی ہیں وہ پرو پور نہ ہوں اور صرف وہ فیور کرتی ہوں لارچ فارمرز کو اور انڈسٹریل سیکٹر کو غریب فارمر کو فائدہ نہیں پہنچے گا مگر جو انہوں نے بعض چیزیں کی نشاندہ ہی کی ہے کہ جو زرعی زمینوں پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے اربن سوسائٹیز کا وہ بہت تشویشناک ہے اور جو ہمارے پروڈکٹیو ایریاں ہیں خاص طور پہ ویجیٹیبلز اور فروٹس جو کہ شہروں کے اطراف ہوتے ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی ہمارے پاس ویجیٹیبلز اور فروٹ کی سپلائی بھی کم ہوتی جائے گی اور اس کے علاوہ دوسرے فسروں کے بھی کمی ہوگی تو پولیسی کے اندر جو سٹیک ہورڈرز ہیں اس کے اندر جو سمال فارمرز کے اسوسییشنز ہیں ان سے بھی کنسلٹیشن بہت ضروری ہے یہ بتائیے حسین صاحب آپ نے بینامی جائدادوں کی تو بات کی لیکن اس کا شاید آپ کے علمے ہوگا کہ حکومت نے جو فائنینشل ایکشن ٹاس فورس کے ایکشن پلان پہ جو عمل درامت کیا ہے نئی کانون سازی ہوئی ہے اس میں تو شاید یہ کافی حد تک وہ ایڈریس ہو جائے کیونکہ جو بینامی ایکاؤنٹس بینامی جائدادوں کی ابھی کافی تفتیش ہو رہی ہے اور جو جو بینامی جائدادیں سامنے آ رہی ہیں ان کو سرکاری کنٹرول میں بھی لیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ جو آج کل ایک مسئلہ بڑا جیرے بحث ہے کہ گندم کی کمی ہوئی آٹے کا بہران پیدا ہو گیا آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اسے یہ تاثر ملا تھا کہ جو گندم کی سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے اب اس میں مختلف توجیحات ہیں اس کی تو آپ یہ بتائیے کہ عام ناظرین کے لئے کہ گندم کی سپلائی چین کے شراکتدار یعنی سٹیک ہولڈرز کون ہیں اور یہ سپلائی چین کس طرح فنکشن کرتی ہے دیکھئے اس ملک میں جتنی بھی گندم پیدا ہوتی ہے اس میں سے جو مارکٹیبل سرپلس ہے یعنی جو بیچی جاتی ہے وہ تقریباً جو رکھی جاتی ہے اپنے کھانے کے اور بیچ کے لئے وہ تقریباً ساٹھ فیصد ہے اور بقیہ چالیس فیصد میں سے جو گورنمنٹ کے پروکیورمنٹ ہے انکلوڈنگ پاس کو وہ بیچ سے پچیس فیصد وہ لوگ لیتے ہیں اور پندرہ فیصد اوپن مارکٹ میں ہے جو ملز ڈائریکٹ جو آڑتی ہیں اور ہولسیلر سے ان سے خریدتے ہیں مگر آگے جو گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ہر مہینے اکٹوبر آن ورڈز وہ ملز کو ریلیز کرتی ہے اٹھ ایشیو پرائیس ویچ کور سم اپ ڈی انسیڈنٹل چارجز اور بس وہاں پر پہنچنے کے بعد سمیداری حکومت سمجھتی ہے کہ ختم ہو گئی ہے مگر جو ہمیں چاہیے وہ ایک انٹیگریٹڈ سپلائی چین سسٹم جس کے اندر یہ معلوم ہونے چاہیے اکاؤنٹنگ ہونے چاہیے کتنی گنڈم کس مل کو گئی اور وہاں سے کس کو گئی اور آگے کس کنزیمر کو گئی تو اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریشن کارڈ سسٹم انٹروڈیوز کرنا پڑے اور ہر کنزیمر اور کنزیمر کون ہیں جو گنڈم خریدتے ہیں وہ شہر کے لوگ ہیں اور لینڈلیس جو لوگ ہیں دیہاب کے اندر وہ لوگ خریدتے ہیں تو ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر آپ اکاؤنٹ کر سکیں کہ کون سی گنڈم کہاں جا رہی ہے اور کس طریقے سے وہ کنزیمر تک پہنچ رہی ہے آپ اس کے اندر ریشن کارڈز تندور والوں کو بھی دے سکتے ہیں ہوتل والوں کو بھی دے سکتے ہیں اور کنزیمر کو دے سکتے ہیں اور ویڈن کنزیمر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بہتی بیلو پورٹی لائن ہے ان کے لیے ایک خاص کلر کا کارڈ یا سپورٹ جس کی وجہ سے ان کو سبسیجرائز ریٹ پہ مل سکیں تو یہ جو پورا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم اف ڈسٹریبیوشن ہمیں وزہ کرنا پڑے گا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا آجا سینی صاحب پاکستان میں موجود جو سٹاک ہے افغانستان کو برامرد اور سمگلنگ سے کس حد تک متاثر ہوتا ہے یا کرتا ہے دیکھئے جو ہم آپ نے بیلنس شیٹ بناتے ہیں ویٹ کی کتنے پچھلے سال کے سٹاکس تے کیری اوور کتنی پروڈکشن بھی کتنی پروکیورمنٹ بھی اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے اس ایکویشن میں ہم افغانستان کے لیے بھی گنجائش رکھتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ جو ہماری گندم ہے افغانستان تک نہیں رکھتی ہے یہ ہماری ایران بھی اسمگل ہوتی ہے افغانستان بھی ہوتی ہے اور چند ایک سنٹرلیشن اسٹریٹس خاص طور پر اسبکستان اور ترکمانستان تک جاتی ہے تو پرائز ڈیفرنشل اتنا ہے اور بارڈر کنٹرولز اتنا ہیں کہ ان کو روک نہیں سکتے مگر آپ پورا ایک اکاونٹنگ سسٹم بنا دیں گے کہ کتنی گندم کہاں گئی اور کس کنزیمر کے پاس پہنچی تو آپ کے پاس دس پندر پرسنٹ رہ جاتا ہے جو ہول سیلرز جو کہ آپ یا تو وہ ملک میں بیچ سکتے ہیں یا ایوین سمگل ہو سکتے ہیں تو ہمیں سمگل کوئنٹیٹی کی بھی گنجائش اپنے ایکویشن میں رکھنی چاہیے انلیس وی کن کنٹرول ایٹ تو اگر انٹیگریٹڈ سسٹم بنائیں گے تو وی کن ٹریس بیک ٹریسی بیلیٹی ہو جائے گی کہ یہ پروڈیکشن کہاں جا رہی ہے مربوط سپلائی چین کا نظام ہونا چاہیے جس میں ٹریس بیک کا ہو سکتا ہے کہ کس کو کتنی گندوں ملی اور انہوں نے ایکسپورٹ کتنی کی فارمل طریقے سے اور پھر غیر انفارمل تو یہ سمگلنگ کا طریقہ ہے تو اگ جو پاکستان کے اندر جس طرح کا گووننس کا سٹرکچر ہے اس میں کرپشن بھی ہے لور لیول پہ آپریشن لیول پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مربوط سپلائی چین کا نظام ہو جائے تو اسے سمگلنگ کا خاصی حد تک صدب آپ کیا جا سکتا ہے ایک تو سمگلنگ کی جو مین وجہ ہے وہ پرائیس ڈیفرنشل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں گندوں ہے وہ تقریباً پندرہ سو روپے من ہے اور وہ کراچی پورٹ تک پہنچتے ہوئے اور اندرونے ملک پہنچتے ہوئے سولہ سو روپے میں ہے اگر وہی گندوں افغانستان ڈیریکٹ ایمپورٹ کرے تو وہ پندرہ سو پلس کاٹے چارجز جو افغانستان تک جانے میں ہوں گے وہ سترہ سو اٹھارہ سو میں پہنچے گی اگر ہمارے پاس پرائیس ڈیفرنشل جو گورنمنٹ فکس کرتی ہے وہ سولہ سوڑ پہ ہے تو پھر بھی انسینٹیف تو سمگلرز اور انلیگل ٹریڈرز is about ٹوہنڈڈ روپیز پر مون اس چیز کو ریڈیوز کرنے کے لیے ایک تو ٹریشیبیلیٹی اور دوسرے جو پرائیس اس وقت فکس گورنمنٹ کرنے جا رہیے اس کو وہ بورڈر پرائیس پہ ہے جسے امپورٹ پرائیس ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں اور آلسو جو فرق ہے ہماری پرائیس میں اور افغانستان اور ایران کی پرائیس میں تاکہ جو انلیگل ٹریڈرز سے ان کو انسینٹیو نہ رہے اس کو بھیجنی کا بہت شکریہ ہے سید حسینی صاحب آپ کے وقت کے لیے امتیاز صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گی کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے حوالے سے خاص طرف پر موشی ترقی کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے دوسری طرف پلٹیکل سٹیبلیٹی کو متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو کیسے کام آگے پڑے گا اور تیسری طرف یہ ہے کہ لوگوں میں کرپشن کرنے کا ایک بڑا ایک رجحان ہے کہ اگر سسٹم موجود ہے اس کو کیسے بائی پاس کیا جائے یہ جو حسینی صاحب سمگلنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم ڈس انسینٹیوائز کریں تو وہ بھی ایک نظام کی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے کاشکار یا بڑے بڑے مل آنرز ہیں چاہے وہ چینے کے ہیں یا آٹے کے ملوں کے مالک مالکان ہیں کس حد تک وہ اس نظام پر عمل درامت ہونے دیتے ہیں کیونکہ جب تک لوگوں کی غالب اقصریت اس نویت کے نئے نظام کو قبول نہیں کرے گی عمل درامت نہیں کرے گی تو پاکستان کے لئے مسائل رہیں گے حالانکہ جائز طریقے سے بھی وہ اتنا ہی پیسہ کما سکتے ہیں اس میں ظاہر ہے جب سمگلنگ کرتے ہیں تو ٹیکس ان کا چھپ جاتا ہے اور وہ ٹیکس جو انہوں نے حکومت کو دینا ہے وہ ان کے اپنی جیبوں میں چلا جاتا ہے لیکن ایک ساتھ انہوں نے بڑی تشفیش کی بات یہ بھی کی کہ رفتہ رفتہ ذریعی جو رقبہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کو آسان کام یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی ترتیب دے دی جائے اس کے نام پہ کافی وہ پیسے کمال لیتے ہیں تو اس کے لئے بارحال حکومت کو ہی کام کرنا ہے اور حکومتی ادارے ہیں ان کو زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنا ہے پیش بندی کے ساتھ کام کرنا ہے یعنی مستقبل کی منصوبہ بندی کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم جب وزیر خوراک سے بھی ہم نے بات کی فور سیکیورٹی کے تو انہوں نے کسی حد تک یہ میرا خیال ہے مانا بھی کہ جو سٹیٹیجک فور کاسٹنگ ہے یعنی پیش بندی کرنا اور پیش گوئی کرنا کہ ہماری ضروریات کتنی ہوں گی اور ہماری پیداوار کتنی ہوگی اس نظام میں کوئی رکھنا پڑا ہے کمی ہے اس نظام میں اب اس کے اوپر اگر ہم سیاسی جلسے جلوس بھی شروع ہو جاتے ہیں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں انویسٹر کو غیر ملکی جو انویسٹر ہے اب کاشتکار کو پیغام کیا جاتا ہے عدم استحقام کا اور جب عدم استحقام کا پیغام جاتا ہے تو سرمایہ کاری نہیں ہوتی ہے سرمایہ کاری اور اس کے باعث طویل المائیات منصوبہ بندی بھی نہیں ہو سکتی بہتر اگر جیسے ایک ویٹ پالیسی دی جاتی ہے اس کی طرف حکومت توجہ نہیں کر پاتی اور ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ قیمت خرید جو حسینی صاحب جیسے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ قیمت خرید فصل کے پانچ شہ مہینے پہلے ہی اناؤنس کر دیں کیونکہ ہوتا یہ کہ فصل تیار ہونے والی ہوتی ہے اور پھر مختلف مرائل سے ہوتی ہوئی قیمت خرید جاتی ہے اور جب فصل تیار ہوتی ہے وہاں پہ لوگ کاشکاروں کو پھر مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے کئی کاشکاروں کو پھر قیمت خرید کی ان کی جو پیداواری علاقت ہے اس سے بھی کم قیمت پہ بیچنی پڑتی ہے اپنی پیداوار تو یہ وہ مسائل ہیں جس سے ہمارا ذریع شعبہ متاثر ہو رہا ہے دو چار ہے اور ہمارے چاہے سپیکر صاحب ہوں چاہے دوسرے کاشکار ہوں ان کی توجہ بھی اس طرف جانی چاہیے جو بنیادی مسائل ہیں جن کی طرف ایکسپرٹس ہماری توجہ دلاتے ہیں ان پہ توجہ دی جائے گی اور بڑا ضروری ہے اسی وجہ سے ہمارے پروگرام میں بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں اور جتنے بھی مسائل یہیں سب انٹر لنکٹ ہیں اور ان کے حل کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایز اینڈیویجویل نہیں بلکہ ایک نیشنلسٹ بن کر آپ سوچیں چاہے آپ حکومت کے اندر ہوں یا آپ اپوزیشن کے اندر ہوں اور اگر ایسا ہو جائے تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت اہم موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ایلے ایلے اس لانی کی باجر لانی کی باجر باجر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے بچ زرہ تنہائی میں زرینہ دیا نکھا بھٹھوڑی سیر کے لیے دیکھیں بھئی ہمارا کام اب یہ ہے کہ ہم نے آپا سغرا کے ذریعے پورے جنجالپورا میں یہ اخوا پھیلانی ہے جنس کرینک والی کا اور ڈاکٹر کا چکر ہے کیا ہے؟ چکر ہے ویلکم بیک ناظرین بچے کسی بھی ملک اور قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بچوں پر مشتمل ہے لیکن بہت افسوس اور بہت ہی دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کے خلاف جو جرائم ہے اور خاص طور پر جنسی جرائم اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئے دن ہمیں اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں جو بہت الامنگ ہے اور اسی وجہ سے ہم نے حالانکہ کچھ دن پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی لیکن اس کے اوپر جتنی میں سمجھتی ہوں بات ہو خاص طور پر اس کے حل کی طرف جو ہے وہ کیا کوششیں کی جاری ہیں اس حوالے سے اتنا ہی کم ہے اور آج بھی ہم نے مدوک کیا ہے منیز بانو صاحبہ کو جو کہ بچوں کے حوالے سے کام کرنے والے ایک ادارے ساحل کے ساتھ واوستہ ہیں جو خاص طور پر بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کام کرتی ہے بہت شکریہ منیز بانو صاحبہ آپ کے وقت کے لیے منیز صاحبہ لگتا ایسا ہے جو ہم دیکھتے بھی ہیں آئے روز جس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اتنے زیادہ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے بچوں کے خلاف کرائیمز کی آپ اس پہ کیا کہیں گی آپ کو پتہ ہے ساحل کرول نمبرز کے نام سے سٹیٹسٹکس اکٹھائی کرتا ہے اور اس کو انیلائز کرتا ہے اور ہم نے یہ چھ مہینے میں دیکھا ہے کہ there has been a similar pattern جو سام پچھلے سال کا ہے ہم چھ مہینے کا کریں گے مگر end of the year پورا انیلیسز ہوتا ہے ایک جو concern تھا کہ جی کوویڈ میں زیادہ کیسز شہد ہوئی ہوں وہ ہم نے نہیں دیکھا وہ رائز نہیں دیکھا مگر یہ ہے کہ وہی سپیکٹرم ہے کہ بچوں کی zero to five years سے لے کے eighteen years تک وہی کیسز ہیں لڑکوں کے زیادہ بڑھ گئے ہیں between five and fifteen وہ ایک نئی چیز ہے کیونکہ ورنہ لڑکوں کی کیسز کم ہوتے تھے اب زیادہ نظر آنے لگے ہیں بتائیں کہ لڑکوں کے حوالے سے کیسز میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے اس میں آپ نے کوئی اس حوالے سے analysis کیا ہے دیکھیں جی جب پہلے کم ہوتے تھے اور بہت کم ہوتے تھے لڑکوں کے بنسبت بن کر ہم یہ کہتے تھے کہ لڑکے بتاتے نہیں ہیں کیونکہ لڑکے سوچتے ہیں کہ چلنجی ہو گیا یہ experiment ہے یا شرمندگی کے ہم لڑکے ہوتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے سو یہ ہم factors ڈالتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اب recognize ہو رہا ہے کہ یہ ایک crime ہے اور خلط ہے تو اس لیے اب reporting کر رہے ہیں منیزہ صاحبہ گزشتہ دنوں پشاور کی پولیس نے بھی یہ کہا کہ پہلے جو ہیں یہ کیسز اس طرح سے اتنے report نہیں ہوتے تھے اب ہونے لگے ہیں تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں بالکل میں اتفاق کرتی ہوں میں خان سے اب وہ اس ذمہ سے نکل گیا ہے کہ جی اچھا چلیں ہو گیا ہے یہ ہم نہیں بتائیں اب بچے بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے ہیں اس سے کیونکہ ان کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے کوئی وہ خوشی خوشی نہیں کر رہے ہیں سو آئی تینک کہ وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اب سامنے آ رہا ہے یہ بتائی گا منیزہ صاحبہ کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں حالیہ دنوں میں کافی report ہوئے ہیں اور اس کے باوجود کیسز کا سلسلہ جاری ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا قانون کا ڈر نہیں ہے لوگوں کو لیکن بہت سے وجہات ہوتے ہیں کہ بچے ایکسپوز کیوں ہو جاتے ہیں چاہے وہ والدین کی کچھ کتائی ہو چاہے وہ بچوں کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے جو بہت بڑی بات ہے کیونکہ والدین بھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوتے تو وہ بھی ہے خودبت اپنی جگہ ہے جہاں اتنے بچے آپ سنبھال ہی نہیں پاتے انہیں population over population پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے and I think بہت سی چیزیں خراب اسی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ رجحان کیوں اس طرف ہوئی ہے کیا لوگ سوچتے ہیں ٹیکنالوجی کا اثر ہوا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یا کہ انسان ہی کچھ بے حص ہو گیا ہے منیزر صاحبہ قانون سازی کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں قانون سازی ہوئی ہے اس حوالے سے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کیسز زیادہ نظر آنے کا تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت ضروری تھا یہ بہت کم ہوتا تھا اور اب بہت اچھا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے جہاں تک کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اتنا اثر نہیں ہوا میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے قانون کی امپلیمنٹیشن میں کتائی ہے دیکھیں نا آپ کتنا آسان کر رہے ہیں لوگوں کو پولیس ٹیشن تک پہنچنے کے لئے پولیس ٹیشن میں کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں انویسٹیگیشن آفیسرز کو کتنی سہولت ہے کہ وہ اچھی انویسٹیگیشن لکھیں پھر اگر آپ دیکھیں تو کورٹ میں جا کے کس کس قسم کی مشکلات پیدا ہوتے ہیں فر دو بکٹم وہ ایک اپنا ایشو ہے سو یہ ساری چیزیں مل کے پھر یہ بھی ہے کہ جی پاور سٹرکچر ہوتا ہے کمپرمائز میں چلے جاتے ہیں اس کو بھی ہمیں ٹیکل کرنا ہوتا ہے تو آئی ٹھنک یہ ساری چیزیں مل کے اس چیز کو ابھی بھی ایک پرابلم کے تحت دیکھنا پڑتا ہے یہ تو آپ نے ایک جنرل بات بتائی کہ ہمارے ملک کا قانون کچھ اس طرح جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے اس کی بہت ساری خرابی ہیں لیکن اگر آپ کو اس صورتحال کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہو تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس میں پولیس ہے اس میں کرمینل پروسیجر کورڈ ہے یا اس میں معاشرتی بے حصی ہے جی میں کہتی ہوں ذمہ دار ہم سب ہیں ہر ایک انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے کیونکہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو تحفظ دیں اور ہر ایک کر سکتا ہے اگر محلے میں آپ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں اگر کوئی غیر بندہ آ گیا ہے یا آپ نہیں دیکھتے ہیں کوئی بچے کو کوئی لے جا رہا ہے جس طرح ہوا ہے ایک کیس آئیڈنٹیفائی ایسے ہوا کہ انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ کون لے جا رہا ہے اس بچے کو آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ہشیار ہیں رہیں نظر رکھیں جس کو کمیونٹی پولیسنگ سمجھ لیں آپ وہ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے مگر ہر بندہ ذمہ دار ہے مجیزہ صاحبہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے جرائے میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں بڑی آسانی سے زمانتیں ہو جاتی ہیں چھوٹ جاتے ہیں وہ کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے ان کیسز کے بڑھنے کی کہ ایک زیادہ کریج ملتی ہے ان کو جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کیونکہ سزا مل رہی نہیں ہے لوگوں کو یہ بالکل ایک بہت امپورٹنٹ ایلمنٹ ہے اور بات یہ ہے کہ سزا ملنی بھی ہے اور پتہ بھی لگے لوگوں کو کہ جی یہ ملی ہے سزا کیونکہ ملی ہے ہم نے خود اتنے کیسز کیا اور بلکہ اب ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ دینے لگیں کہ کتنے کیسز ہمارے گئے ہیں جس میں لوگوں کو پوری موت کی سزا پچیس سال کی سزا بڑے ہیوی فائنز بھی ملے ہیں تو یہ بالکل ہونا چاہیے آپ بور ہو رہے ہوں گے ہم بار بار کچھ ایکی نویت کے سوالات پوچھ رہے ہیں چونکہ ناظرین کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کس معاملے کی تحت تک پہنچنا تو ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی بتائیں کہ جس شعبے میں آپ کام کر رہی ہیں بچوں کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اس میں بڑے چیلنجز کیا ہیں آپ کو چیلنجز جو ہیں نا ہمارے جی بہت سارے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک تو ہر ایک کو پتا ضرور ہونا پڑے گا کہ کیا کیا طریقے ہیں جس سے بچے پھاس جاتے ہیں بڑوں کو پتا ہونا ہے بچوں کو پتا ہونا ہے سو یہ تو پہلے آویرنس ہی پوری ہونی ہے کانون کے بارے میں پتا ہونا ہے پھر جیسے ہم کہہ رہے ہیں چیلنجز وہ ہی ہیں کہ جی کمپرومائز میں نہ جائے کیس حد تک جائے پوری کنوکشنز ہوں پولیس ساتھ دے چائل فرینڈلی انٹروینشنز ہوں پولیس کے ساتھ کورٹس میں تو یہ سب چیلنجز ہیں ہو رہا ہے لاؤز بڑے اچھے ہیں ہمارے یہ جو اب آئے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کنوکشنز تو کرائے تھے مگر یہ ہے کہ کوئی ایک ایلمنٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پھر بہتری آتی ہے بہت شکریہ منی زبانو صاحبہ آپ کے وقت کے لئے انتیاز صاحب ایک طرف ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ اس کو بھی بہت زیادہ موردی الزام ٹھہرائے جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر اس قسم کے رجحانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس طرح کے کرائم زیادہ ہو رہے ہیں ابھی سوشل میڈیا کی ایک بڑی پاپٹیلر ایپ ہے ٹک ٹاک اس پہ پابندی بھی گزرشتہ دنوں لگی ہے تو اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں لگنی چاہیے اس طرح کی ایپس کے اوپر یا ایسی چیزوں کے اوپر یہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ان سے دیکھیں یہ پابندی کا سسپینشن کا جو رجحان ہے یہ کوئی بہت خوصلہ افضا نہیں ہے اس کا اب جو تاریخ کا جو ارتکائی عمل ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے آپ اس کو ریورس بھی نہیں کر سکتے دنیا بھر میں بڑے ممالک میں یہ تجربات ہوئے لیکن لا محالہ آپ کو یہ تمام سیورسزز نویت کی بحال کرنی پڑتی ہیں اس میں بلا شبہ جو ادارے ان پلیٹ فارمز کو چلاتے ہیں چاہے وہ فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے ان کو بہرحال یہ سوچنا پڑے گا کہ جو مختلف ممالک میں مذہبی لوگوں کے جذبات ایسا ساتھ ہوتے ہیں پھر سماجی کچھ روایات ہوتی ہیں تھوڑا بہت ان کا احترام ضرور کرنا ہوگا ٹک ٹاک کے اوپر تو بھارت نے بھی اور امریکہ نے بھی وجوہات کچھ اور ہیں وہاں پر لیکن وہ تو سیاسی وجوہات ہیں اب چونکہ امریکہ اور بھارت کو یہ احساس ہوا کہ اس پلیٹ فارم میں چین جوہاں ان سے بہت آگے نکل گیا اور ایک ایسی ایپ انہوں نے متعارف کروائی کہ ہر گھر میں وہ اکلہاس سے فیشن بن گیا اس کے ذریعے ظاہر ہے پھر بہت ساری فہاش قسم کی لٹرچر جو ہے یا تصاویر ویڈیوز وہ بھی سامنے آتی ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا اس کے کہتے ہیں فہاشی اس کے ذریعے پھیلتی ہے لیکن یہ کوئی طویل المائیات مستقل کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پابندی لگا لیں جیسے منیز بانو صاحبہ نے ہمیں اپنے انٹریو میں یہ کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے چاہے والدین ہیں چاہے معاشرے کے دوسری افراد ہیں چاہے حکام ہیں چاہے پولیس ہیں چاہے وقلاء ہیں تو ٹک ٹاک یا جتنے سوشل میریا پلیٹ فارمز ہیں اس حوالے سے بھی ذمہ داری ہم سب پہ آئد ہوتی ہے دیکھیں نا آج کل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ خاص اور پہ نانا نانی دادا دا اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں وہ دو سال کا ہے ڈیڑھ سال کا ہے موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور موبائل فون یوز کر رہے ہیں اس کو سارا کچھ سمجھ آگئی ہے کہ کہاں سے سائلنٹ ہوتا ہے کہاں سے تصویر آتی ہے اب اس پہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ اب دیکھیں کہ ہم خود بھی اس کے اکلحہ سے غلام ہو گئے ہیں کہ دن کے کافی سارا وقت جب تک ہم جاگتے رہتے ہیں اس فون پہ نظر ہوتی ہے بچے تو اس سے زیادہ اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اس میں بنیادی مسئلہ جو آ رہا ہے وہ آسابی بیماریاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ کیونکہ بچوں کی انسانوں کی آنکھیں مسلسل سکرین پہ ہیں اب وہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آپ کے آساب مسلسل جس وقت جتنا دیر تک آپ فون دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل بیزی ہیں یعنی مصروف ہیں آسان پسند بھی ہو گئے ہیں ہمارے بچے محنت سے کترانے لگے ہیں محنت سے کترانے لگے ہیں اور موبائل میں ایپس کے ذریعے مختلف اپنے کاموں میں مصروف ہیں سہل پسند جس سے آپ کی جسمانی بیماریاں دوسرے آپ کے آسابی بیماریاں اس میں زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے آساب مسلسل مصروف ہیں اور پھر آپ جب پڑھائی کا وقت آئے گا آپ کا ذریعہ کام جو آپ نے کرنا ہے اس وقت جب آپ بیٹھیں گے تو پتہ چلے کہ وہ تھکاوٹ ہو گئی ہے دل نہیں کر رہا ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں آنکھوں کی ایک capacity ہے کہ دن میں آپ جتنے گھنٹے جاگ رہے ہیں اس میں سے ایک خاص حد تک کہ آپ کسی چیز پر توجہ کر سکتے ہیں تو جو توجہ آپ نے کتاب پہ کرنی ہے اپنی کورس کی کتاب پہ وہ آپ کسی ویڈیو پہ کر رہے ہیں اس میں بچے بڑے سب چلے ہیں چیز پر مجھے تو ان سے بھی بڑا شکاہت اور اس کے ذریعے نالائکی بھی بہت پھیل رہی ہے آپ دیکھیں رہے ہیں جو چیز پر شروع شروع میں پروگرام آئے ہیں اس میں آپ کی جو رومنائز اردو میں آپ لکھ رہے ہیں اس میں انگریزی شارٹ ہینڈ میں لکھ رہے ہیں غلط سپیلنگ کے ساتھ سب چل رہے ہیں اس میں ایک انٹیلیکچول احنتات کا بھی یہ ذریعہ بنائے تو میرے خیال ہے والدین کو تمام لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو ممکن حد تک موبائل فون سے دور رکھیں اور ہمارے پروگرام میں اس طرح کے مسائل پر بار بار بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ والدین معاشرہ حکومت سب اپنے اپنے جو فرائز اور ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر بچے ان کے ذہنوں پر کیا اثر ہو رہا ہے اگر ماما آپ ان کو مونٹر کریں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو وقت دیں تو میرے خیال میں بہت حد تک کابو پایا جا سکتا ہے ناظرن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے مشروب بخاری اور امجاز گل صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی